یہ اچھی بات ہے اسمبلی بلوستان کے سب سے بڑی فورم ہے اور یہاں پہ جتنے بھی ممبران ہیں وہ اٹھ لے کے آئے ہیں اور ان کا حق بھی بنتا ہے جناب اسپیکر تاریخ بڑی بیرہم ہے اس نے کبھی کسی کو نہیں چھوڑا ہے جو نعرے یہاں سے ہمارے دوست لے کر گئے تھے اسلامباد پوری دنیا دیکھ رہی تھی اور پھر اسی طرح واپس آئے پرسرار انداز میں شاید کیا ملا کیا کھویا کیا پھایا وہ سب چیزیں جو ہیں وہ تاریخ میں رکم ہو رہی ہیں آنے والے وقت میں تاریخ جو ہے اس کو خود پوری قوم کو بتا دے گی پوری دنیا کو بتا دے گی اور ہم جو ہیں سب کچھ ختم ہو گیا اور یہاں پہ دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو وہ مناسب نہیں وہ بہتر ہم تاریخ پر چھوڑ دیں جہاں تک جنابی سپیکر اپوائنٹمنٹس کی بات ہوئی کوئی چھپیس ہزار ویکنسیز پڑے ہوئے تھے پچھلے عدوار کے مختلف وجہات کی بنا پہ وہ بروقت پور نہیں ہو سکے حصہ قومت میں آکے ایک بہترین قدم اٹھایا اور فیصلہ کیا کہ وہ جتنی بھی ویکنسیز ہیں ان کو جو ہیں پور کیا جائے تاکہ بیروزگاری میں ایک کمی لائی جا سکے اس کے ساتھ کیبرنٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا چونکہ یہاں پہ ایرگولیٹیز کے حوالے سے مختلف محکموں میں ہمیشہ سے شکایت آتی رہی ہیں کیبرنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام ہونا چاہیے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ڈسٹرک کے ڈیپٹی کمیشنر کو ڈسٹرک ریکلومنٹ کمیٹی کا ہیڈ بنایا گیا اور اس کو یہ ٹاسک دی گئی کہ مختلف محکموں کے ساتھ مل کر یہ اپوائنٹمنٹس کریں ڈیفینٹلی نظام میں چل رہا ہے کہیں نہ کہیں کوئی کمی کوتائی ہوئی ہوگی اور یہاں پہ ہمارے معزز ممبران نے وقتاً فا وقتاً اس پہ بات کی ہے کوئیٹا کی جب اپوائنٹمنٹس ہوئے سارے ہمارے کوئیٹا کے جو نمائندگان ہیں بے اکبکت آواز میں انہوں نے سیبلینی آواز بلند کی اور اسی طرح تھربت میں کچھ دن پہلے اپوائنٹمنٹس ہوئے ہمارے اپوزیشن کے ایک رکھ نے اس پہ بات کی تو اس پر ہمارے وزیرالہ صاحب نے میں شاہ صاحب کو سپیکر کی چیر سنبھالے میں مبارک بات پیش کر رہا ہوں جناب سپیکر تو اس پہ وزیرالہ صاحب نے نوٹس لیا چیف منسٹر انسپیکشن کمیٹی کو ٹاسک گیا کہ آپ جائیں کوئیٹا میں اور طربت میں کہ اگر خدا نخواستہ قبل از وقت کہنا مناسب نہیں ہے نہ یہاں پہ ہم بیٹھ کے بغیر ثبوت کے بغیر چیزوں کو جانچ لے کے یہاں پہ ججمنٹل بنے اور کسی پہ الزام لگا دیں مناسب نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور آپ کو کہوں گا کہ گورنمنٹ او بلوچستان وزیرالہ بلوچستان اس بات کو کبھی پرداشت نہیں کرے گی کہ ایک حق دار کی کوئی حق تلفی کرے میں یہ کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بہت ہی بھارزگار اور مذہبی انسان ہوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو وکنسیاں بیشتے میں ملوث ہیں اور یہ ایک مکروح ترین حمل ہے جب پچھلے دور میں 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 الیکٹرو کیا ہے تھا ہمارے بڑے موزز رکھنے تھے مولانا واسے صاحب انہوں نے ایک بات کی وکنسیوں کے حوالے سے میں دورا ہوں گا نہیں لیکن میں ضرور یہ دورا ہوں گا کہ اس سے بڑھ کر مکروح ترین عمل مکروح ترین کرپشن پوری دنیا میں نہیں ہے اور میں فائننس ڈپارمنٹ میں کوئی اکیس وکنسیاں آئی ہیں ڈیسیبل پرسنز کی میں پوری اسیمبلی کو وصوخ سے بتاؤں گا کہ میں نے سیکٹری صاحب کو یہ کہا ہے کہ ترڈ پارٹی ٹیسٹنگ سرویس ہو اور میرٹ پہ وہ لوگ لگ جائیں کیونکہ میں یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا کہ کل مجھے کسی ڈیسیبل انسان کی بددعا لگ جائے اس کا روزگار کہیں لگ رہا ہے اور میری وجہ سے اس گریب کا روزگار ختم ہو جائے اور وہ سڑکوں پر بیک مانگنا شروع کر دیں تو میں اپوزیشن کو حکومت کو یہ کہوں گا کہ سی ایم آئی ٹی چونکہ اس میں ریفارم آ چکا ہے اس کو دوبارہ وزیرالہ صاحب نے اس کو ری ایکٹیویٹ کیا ہے اس کو جو ہے ری ایک سٹرکچر کیا ہے اس کو ایم پاور کیا ہے کہ جہاں پہ بھی اس طرح کی ریگولیٹری اس کو ٹاسک دیا جائے اور اس پہ کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہے اگر اس میں ڈیپٹی کمیشنر حضرات ملوث پائے گئے اس میں محکموں کے لوگ ملوث پائے گئے تو انشاءاللہ ان پہ کاروائی ہوگی اور دوسری بات ہمارے ایک معزز رکنے کی اور شاید ان کی کسی پولیٹیکل راول پہ ان کا اشارہ ان کی طرف تھا تو میں ان کو یہ بتا چلوں کہ ہم جو ہیں اکاؤنٹیبلیٹی پہ یقین لگتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نظام جو انچیکٹ ہو جس میں اکاؤنٹیبلیٹی نہ ہو وہ نظام جو ہے کامیاب نہیں ہے اور اسی وجہ سے جنابی سپیکر اسیمبلیو کی جو کمیٹیاں ہیں ان کو فحال بنایا گیا ہے ان کی روزانہ بنیادوں پہ میٹنگ ہو رہی ہیں جس میں حکومتی ممبران اور اپوزیشن ممبران دونوں شامل ہیں اور اس میں جو سب سے اہم کمیٹی ہے پابلک اکاؤنٹ کمیٹی جس کی ماشاءاللہ سے بہتری انداز میں ہمارے اختر لانگو صاحب اس کو چلا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ وہ میٹنگز کر رہے ہیں اگر ان کو کوئی معاملہ ہے کوئی اشیو ہے پابلک اکاؤنٹ کمیٹی کو وہ درخواست دے دیں وہ دیفنیٹلی پابلک اکاؤنٹ کمیٹی جہاں پہ کرپشن ہوئی ہے جہاں پہ امبیزلنٹ ہوئی ہے ان کو جو ہے ان کو بلا لے گی اور ان کی جو ہے ان کو ذمہ داری دے گی سی ایم آئی ٹی کو یا ایٹی کرپشن کو یا اور تحقیقاتی آدارے کو کہ اس پہ جو ہے وہ تحقیقات کرے اور جو ملزمان ثابت ہو گئے تو ان کے خلاف کارروائی کریں تیکیو جناب سپیکر